ہائے دوستو میں ہوں آپ کا دوزر آکٹر سمیت آج میں آپ کو بتاؤں گا انڈونیشیا میں آپ ویٹ کیسے ایکسپورٹ کرسکتے ہیں اس کے بائی پروڈکٹس کیسے ایکسپورٹ کرسکتے ہیں دوستو انڈونیشیا کی رازدھانی دوستو جکارتا ہے کرنسی روپیہ دوستو دوستو انڈونیشیا ان کمپیرسن ٹو ادھر کنٹری ہمارے دیش کے نزدیک بھی ہے اور آپ ایکسپورٹ کرسکتے ہیں انڈونیشن وہاں کی لینگویج ہے سکسٹی ٹو وہاں کا کالنگ کورڈ ہے دوستو اب میں بتا رہا ہوں کون کون سے ویٹ ہے جو آپ انڈونیشیا میں ایکسپورٹ کرسکتے ہیں دوستو ایمر ویٹس ہے مہاراستر اور تمیلاڈو میں دوستو ملتا ہے ایمر ویٹس اور ساؤتھ انڈیا کے بہت سے ڈشیٹ بنانے میں کام آتا ہے دوستو میکرونی ویٹس ہے یہ سوئیہ ہے روا ہے سوزی ہے میدہ ہے اس کے بنانے کے کام آتا دوستو اور یہ بھی کافی ایکسپورٹ ہوتا دوستو بریڈ ویٹس ہے جو بیکری کے پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو بنانے میں کام آتا دوستو انڈین ڈرافٹ ویٹس ہے دوستو یہ بہت زیادہ بڑیہ قسم کا ویٹس ہے اور یہ یورپین کنٹریز میں ایکسپورٹ کرنے کے کام آتا دوستو تو یہ چار طریقے ایمر ویٹس، میکرونی ویٹس، بریڈ ویٹس اور دوستو انڈین ڈرافٹ ویٹس یہ بہت اچھے ویٹس ہیں انڈین ڈرافٹ ویٹس دوستو جو پیزا کا سبسٹریٹ ہے بیس ہے دوستو اس کو بنانے کی کام آتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کون سے پورٹس ہیں جہاں پہ انڈونیشیا میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو دوستو کون کون سے پورٹس ہیں یہ ہیں دوستو پورٹ آف سیر بون سائری بون پورٹ آف سائری بون دوستو جو دوسرا پورٹ ہے جہاں پہ بہت اچھی موستہ ہے پورٹ آف میرک دوستو تیسرا پورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈونیشیا کے انڈونیشن لیگویج میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے پورٹ آف ٹانجون پیریوک جو فورت پورٹ ہے وہ بتا رہا ہوں سنڈا کے کیاپا یہ پورٹس ہیں دوستو انہوں میں سمجھنے بھیجنا چاہتے ہو تو دوستو یہ ہے جکارتہ انٹر نیشنل ائرپورٹس بینو واؤگی انٹر نیشنل ائرپورٹس تو یہ بینیو آگی انٹرنیشنل اے پورٹس تو بائی پلین بھی آپ بھی سکتے ہیں دوستو تو میں نے آپ کو بتایا ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں انڈونیشیا میں اور شنیلیا اور میکتون اور کواپا یہ دو مارکٹس بھی ہیں انڈونیشیا میں ویٹس کے لیے اور ویجیٹیبلز فروٹس کے لیے بھی دوستو تو اس طرح کی بہت ہی امیزنگ جانکاری کے لیے ہماری چینل پر بنے رہے ہیں دوستو ایک چیز اور دوستو ہمارے دو دن کی پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے دلی میں ہوتی ہے دوستو پہلے دن میں انڈیا کے بارے میں بتاتے ہیں انڈیا میں کیسے لائسنس لیے جاتے ہیں کیسے اپنے سامان کو بھیجا جاتا ہے سیمپل بھیجا جاتا ہے کیسے لوجسٹک بھیجا جاتا ہے ہم ایک دوستو دیتے ہیں جو آپ کے بہت کام آتا ہے سیکنڈ جو چیز ہے دوستو ہم سیکنڈ ڈے جو ہمارا دو دن کی پرکشاپ میں جو سیکنڈ ڈے ہوتا ہے ہمارا کونٹینینٹل ڈے رہتا ہے جس دیش میں آپ ایک سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جس دیسے اوکالٹی سٹینڈرڈ کیا ہے رول انڈ ریکلویشن کیا ہے یہ چیزیں بتایا جاتی ہیں اور کچھ سائنٹیفیر طریقے بجائے ہیں پیکیجنگ کے طریقے تاکہ آپ کا سامان لمبے سمیتے دوستو خراب نہ ہو دوستو جب بھی آپ سٹارٹ اپ کرتے ہیں تو آپ بڑے کنفیوز رہتے ہیں میں کیا لوں کیا نہ لوں کیسے لوں سٹارٹ اپ میں جب بھی آپ کو پریکٹیکل نولیز نہیں ہوگی آپ کنفیوز رہیں گے اور جب آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہوگا پریکٹیکل نولیز دینے والا ہوگا تو آپ فوکس رہیں گے تو ہم دو دن کی پریکٹیکل ٹریننگ لیجے دوستو اور اس طرح کی امیزنگ جانکاری لیجے اور دوستو اسی طرح کی اور جانکاری کے لیے ہمارے چاہیے کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ش دوستو پڑھانے ویڈیوز دیکھیں ون نائنٹی کنٹری کے بارے میں بہت امیزنگ جانکاری دے رکھیں دوستو کوئی پرولم ہو کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی کوسٹن ہو سکرین پہ جو نمبر فلیش رہے ڈائٹ پر سے کال کیجئے اپنی پرولم بتائیے دوستو میں اس کا سلوشن بتاؤں گا تھینکیو ویری مچ